اسلام علیکم راظرین پروگرام اتراز کے ساتھ میں ہوں شاہید نور پروگرام میں بات کریں گے امریکہ کے الیکشن کی امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے 45 سدر بن چکے ہیں ٹرن ٹرمپ نے اپنی جتنی بھی الیکشن کمپین ہے اس میں ایک نئی فلوسفی متعارف کروائی اور وہ تھی بھارت نواز پالیسی بھارتی لابی کو خوش کرنا اور پھر مسلمانوں کے خلاف انہوں نے اس موہم کو چلایا لیکن اس کے باوجود ان کو پذیرائی ملی امریکہ میں وہ کامیاب رہے اس سارے صورتحال پر بات کرتے ہیں ہمارسٹسٹوڈیز میں گیس موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خورم نظیر صاحب خورم نظیر صاحب بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے کس طرح دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کی جیت کو آپ ایک شخصیت کی جیت دیکھ رہے ہیں یا ایک نظریہ کی جیت ہے امریکہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرمپ کی جو جیت ہے وہ ایک نظریہ کی جیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کئی دفعہ الیکشنز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ڈیورنگ کمپین جو ہے وہ کئی ایسی باتیں جذبات میں آکے کہہ جاتا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا ٹھیک اور میرے خیال میں ڈیورنگ کمپین اگر ٹرمپ نے ایسی کوئی باتیں مسلمانوں کے خلاف یا جذباتی باتیں کی ہیں لیکن اب صدر منتخب ہونے کے بعد ان کو اس کے اوپر ریویو کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ ان کی پالیسیز جو ہیں وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ان کے ملک کے ساتھ ساتھ all over the world ساری دنیا کے لیے بھی وہ پالیسیز بہتر ہوں ٹھیک لیکن ایسے ہی کچھ ہمارے نظریات موڈی کے بارے میں تھے کہ وہ election campaign میں پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے لیکن جب وہ حکومت میں آئے گا تو اس کا نظریہ بدل جائے گا لیکن آج بھی موڈی اسی نظریہ کے تحت چل رہا ہے اور اسی طرح پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے اسی طرح پاکستان کے ساتھ کشیدہ حالات ہیں کوئی ایک بھی پاکستان کے ساتھ مصبت سمت میں کوئی ہم نے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں دیکھیں کیا کہیں گے موڈی پاکستان جائنا جی یا وہ پاکستان پہلے والا پاکستان نہیں رہ گیا میں اس نظریہ کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں نظریہ رکھتے ہیں میں آپ کو اسی کا جواب دینا چاہوں گا کہ پاکستان اب ایک بہت مضبوط پاکستان بن رہا ہے اور پاکستان اب وہ آج سے آج پانچ سات دس سال پہلے والا پاکستان نہیں رہ گیا حالات بہتر چاہتا ہے تو اس میں پاکستان کا مفاد اگر ہے تو اس سے زیادہ مودی کا اپنا مفاد ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے خرم نواز نزید صاحب بات کو جائے رکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ معروف دفاعی تزیع کار برگیڈی ریٹائر محمود شاہ صاحب لائن پر موجود ہیں برگیڈ برگیڈ صاحب سے بات کریں گے اس پر ہم بات کر رہے ہیں امریکن الیکشنز کے حوالے سے آپ سے بھی پوچھوں گا کہ ہیلری کلنٹن کی کمپین جب چل رہی تھی اس پر یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ کامیاب ہو جائیں گے بڑی بڑی آسانی سے کامیاب ہوں گی اور تمام تجزیہ ان کے حق میں تھے تمام تفسر ان کے حق میں تھے تمام پولز ان کے حق میں تھے لیکن یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہوا ان کے لیے کیا کہیں گے اس پر جی خورم نوار نظیر صاحب دیکھیں میں ہیلری کلنٹن کی جو کمپین تھی وہ کمپین بھی بڑی بہتر تھی اس پر میں بات کروں گا برگیڈل ریٹائر محمود شاہ صاحب لائن پر موجود ہیں جی برگیڈ صاحب لائن پر موجود ہیں برگیڈ صاحب میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ ڈانالڈ ٹرمپ کی جیت کو آپ ایک شخصیت کی جیت کہیں گے پارٹی کی جیت کہیں گے نظریہ کی جیت کی جیت کہیں گے فیلوسفی کی جیت کہیں گے کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کا تعلق جہاں وہ امریکہ کے اندر جو پولٹکس ہے اس سے ہے امریکہ کی جو سب سے بڑی عبادی ہے جو آپ نے آپ کو سٹلرز کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ وائیڈ کوکیشن ریس ہے یہ ریس کمزور ہوتی رہی ہے اور ان کے لئے جابز ابھی مشکل ہو گئی تھی اور ان میں کئی اور چیزیں آئی ہوئی ہیں جیسے فیلوسفی لائی سے وہ پیرے ہوئے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے بچے نہیں کرتے اور بائیں سے امیگریشن سے بہترین لوگ وہاں آتے ہیں جو باقی ملکوں کے لئے ایک برین برین بھی ہے امریکہ کے اچھا ہے لیکن اس وجہ سے یہ جو پاس کمیونٹی ہے یہ اپنے آپ کو تریٹرن میں توسکتی رہی ہے اور دوریٹ آپ نے پرٹکولرلی اس کمیونٹی کو ایڈرس کیا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو باہر نکالیں گے اور ان کو جاب دیں گے اور امریکہ کو بڑا بنائیں گے ریٹ امریکن جہاں وہ پتے بنائیں گے تو میں شادہ اس وجہ سے اس پرٹکولرلی ووٹ پیٹ میں ان کو آفیس میں لے آئی ہیں اور باکی لوگ جنہیں بات کرتے رہے ہیں کہ سارے امریکہ کے لوگ برابر ہیں جن کو نشیم کی مل جاتے ہیں وہ امریکن ہوتے ہیں تو اس اس کمیونٹی کے لیے یہ ایشری چانس تھا کہ انہیں نے اپنے آپ کو ایسرٹ کیا ہے اور ڈونالڈ ٹرم کی صورت میں آپ کو ایک پریڈنس پسامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کی کمپین میں جو انٹی مسلم تھارٹ سامنے انٹی مسلم فلوسفی ان کی سامنے آئی کیا وہ بھی کسی اب تک ان کو سپورٹ ہوا الیکشن میں برسل وہ کہتے رہے کہ جتنے بھی نیو نگری ہے جس میں مسلمان بھی کسی تیزاد میں ہے اور لیٹینلز بھی ہے سپینش جو لوگ ہیں دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان امیگرنس کے خلاف بات کرتے رہے ہیں اور اس منہ مسلمان بھی شامد ہے ان کے خلاف بھی بات کرتے رہے ہیں صحیح اچھا اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کوئی نیا موڑ آ سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کوئی میجر تبدیلی آ سکتی ہے جی بالکل اگر جو وہ بیانات دیتے رہے ہیں آلان کے الیکشن کے پین میں ایسے بیانات دیا جاتے ہیں جو بات میں ٹیکٹیکل نہیں ہوتے ابھی جب ان کی بریفنگ ہوگی تو امریکہ کی جو پالکی ہے اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے تقریباً اچھی فیصد اسی کو فالو کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا اور کہ یہ آہ بارک اوبامہ نے الیکشن کے پین میں کشمیز کے مسئلے کا ذکر کیا تھا جو اس کو حل کر آئے گے لیکن جو وہ صدر بنے تو وہ بلکل بیٹی حق ہے تو اسی طریقے سے ان کے جو بھی ہے ابھی جو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیز ہوگی اور امریکنگی کی پیزنٹ پالیٹی ہے اور دونال ٹرمپ ایک ایسے آدمی ہے کہ انہیں سیورٹی پرسنٹ بات جو ہے وہ امریکن اکانومی کے بارے میں کی ہے ٹھیک ہے اور ان کو فارن ریلیشنز کا یا ڈپلیمیٹی کا کوئی تجربہ نہیں ہے نا زیادہ وہ کچھ بولے ہیں اور جو بھی بولے ہیں وہ لگی لگتی لگائے بگائے اوپن لیو بولتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہے کہ جب وہ گٹیں گے اور سوچیں گے کہ اچھا یہ پالیٹی نہیں تھی تو اور کیا ہوگا اس کے پاس تئی آپشنز ہیں مثال کے طور پر اگر وہ سوچتے ہیں کہ روس اور چین کے ساتھ جو ہے وہ پوزیٹیو انگیزمنٹ کریں تو اس لحاظ سے پھر ہم چونکہ چین کے ساتھ ایسٹیڈ ہیں تو بہتر ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ اسی پرانی پالیٹی پہ چلتے ہیں تو فرض پاکستان اگر جو مسلمان ممالک ہے ترکی ہے سہودیا ہے پاکستان ہے ان کے اوپر دباؤ پا سکتا ہے پرابلم تو ابھی بھی جو ہمیں ہے جو امریکن کی جو پالیٹی ہے وہ پرو پاکستان نہیں ہے وہ انٹی پاکستان ہے یہ یہ اگر انہیلری کلنٹن آفیس میں آتی تو تک دی جو ہے جو پالیٹی بنی ہوئے ہیں انٹی پاکستان پالیٹی ہے ابھی ان میں یہ ہے کہ یہ نئے ہیں یہ جائیں جاتے ہیں یہ موجودہ پالیٹی کو زیادہ زود سے کراتے ہیں اور اس میں شکریہ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے ایک طریقے سے ہمارے اوپر دباؤ کر سکتا ہے لیکن ویسے یہ بھی سوچے جا سکتا ہے کہ اس نے فرق بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کہ فوراں افیرز پر ان کا اتنی گرپ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھارتی لابی کی خوش آمد کرنا انہوں نے بہت ضروری سمجھا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں ہمیں بلکل وہاں پر بھارت کے لوگ بہت ہیں ووٹ بھی وہ لینا چاہتے ہوں گے اور ایکچلی جو اوٹسائیڈ امریکہ میں پاکستان اور انڈیا کے بارے میں جو لوگوں کا پرسکشن ہے اسی پرسکشن کو وہ سرنگٹن کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے اور یہی جو ہے یہ ابھی بھی جو امریکہ کی پالیس یہ وہی ہے انڈیا کے ساتھ انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ سائن کی ہوئی ہے جس کے مطابق وہ انڈی پاکستان ہے اگر دل میں ان کا جو ایشیا شیفٹ ہے پیوٹ ہے اس کے ذریعے وہ انڈیا کو تیار کرنا چاہتے ہیں امریکہ چائنا کے خلاف اور اس کے ساتھ پاکستان کو بھی پریکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ساتھا سورو ہو جائے ٹھیک پرکیٹ سب جب بھی ریپبلکنز آتے ہیں نئے محاذ کھلتے ہیں عراق کا مسئلہ افغانستان میں جنگ ایک بار پھر ریپبلکنز آ گئے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسا نئے محاذ کھل سکتے ہیں دراصل ریپبلکن میں ایک جو ٹھٹلے بار ایک آیتا جس کو نیو پون کہتے ہیں اور جس کے ایکسل جو جیسے وہ دیکھ چینی تھے اور کچھ اور لوگ ان کے ساتھ شامل تھے انہوں نے یہ خطرنات پالیسی بنائی جی اور انہی کے طوران جو ہے نائے ملے ون کا واقعہ دی ہوا تو یہ آدمی جو ہے وہ ان پالیٹیشن سے طورہ سے جور ہے ٹھیک ہے اور یہ امید ہے کہ وہ نیو کون کی پالیسی جو کہ مسلمان ممالک کے لئے خطرہ بن دی تھی اور کافی سارے ممالک میں یہ کچھ ہوا آپ نے جاتا ان کی وجہ سے ہوا جس بن لی دیا شامل ہے عیزب کی شامل ہے یہ عراق سیریا میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پوزیٹیو بھی انگیج کرنا چاہتا ہے جیسے روس کی طرح سے پیانات آ رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ پاکیت کرنا چاہتے ہوں گے جی تو درے سارے اور کسی طرح جہاں چائنا نے ابھی تک کوئی آؤورٹ لی کوئی انہیں کاروائی نہیں کی ہے اپنا مسرشیوں نہیں کیا ہے لیکن اس کے بہت جو کہ امریکہ جو ہے وقت سے پہلے ان کے خلاف اقتامات ساؤس چائنا سیر ہے یا انڈیا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس کے ترو ان کو روکنا چاہتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی تک چائنا جو ہے وہ ایک کاروباری ملک ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو ابھی کریں کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طالبات کیوں نہ رکھیں ٹھیک ہے آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ڈانڈ ٹرم کو بڑے بڑے جو مسائل کا سامنا رہے گا آپ کے خیال میں جو ان کے لئے بڑے چیلنجز ہو سکتے ہیں جیسے افغانستان سے فوج کی واپسی یا عراق کا ایشو ہے میڈل ایسٹ میں بہت سے ایشوز چل رہے ہیں ترکی کا بھی کچھ ایشو تھا اور اسی طرح چین کے ساتھ بھی کچھ ہیں ریشیا کے ساتھ بھی کچھ ان کے معاملات ہیں تو اس ساری صورتحال کو کس طرح دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنلی بھی ان کو پرابلم ہو سکتا ہے اس طرح ایک دویزیو پکم کی پالیسی ہو سکتے رہے ہیں امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بلیک لائیس میں سے یہ بھی ہوا تھا وہاں پر یہ جو وائیڈ سکرمیسس تھے وہ ایکٹیو ہو سکتے ہیں کیونکہ اس کمیونٹی کو ریپیزین کرتے ہیں جس نے ان کو انتخاب میں تو انٹرنلی ان کو پرابلم ہو سکتے ہیں اور ایکسٹرنلی جو ہے جو پالیسی ہے اگر یہ اس کے اوپر کرمنس ہوتے ہیں تو یہ زیادہ ٹرائی اور پش کے ساتھ ان کو پالو کریں گے اور اگر اس میں چینج جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے یارت کیا کہ چین اور روس کو وہ پازیٹیوی انگیج کرتے ہیں اور یہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میڈلیز کا مطلع وہ حل کریں گے اگر وہ حل کریں گے تو اس میں کچھ موالک ہے جیسے ترکی ہے تو یہ رب ان کے اوپر کوئی وہ کر سکتے ہیں اور اس طرح غارستان میں یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ حل کریں گے اور ابھی ترکول کے شعال دیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان خطرناک ہو ہے پاکستان جو ہے بچھا موالک نہیں ہے کیس کی سوچ ہے لیکن جب اس کی پریزنگ ہوگی تو اس کو بتایا جائے گا پاکستان کے طرح بھی شاید مشکل ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ کا برگیڈے ریٹارٹ میں مہوشا صاحب بات کرنے کے لئے برگیڈ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی بہت کمپریہنسیف لی انہوں نے اس کا انیلیسس پیش کیا خورم نزید صاحب کیا کہیں گے صورتحال پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ ہوتا ہے کیا ہیلی کلنٹن ہوتی پاکستان کے لئے دونوں کچھ جیسٹر کی امید نہیں تھی کیا کہیں گے آپ برگیڈیر صاحب بہت سینئر ہے میرے سے میں ان کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا لیکن بے حیثیت کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا بدل رہی ہے بہت دنی سے اگر ڈونالڈ ٹرمپ صاحب یا ہیلری کلنٹن کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ساری دنیا کو اکیلہ فتح کرنے نکلے گا تو وہ کر لے گا تو جیسٹر کی اگر آپ کو پہلے ایک بار بتائی کہ آپ جو پاکستانی نیشن ہے نا پاکستانی قوم وہ اپنے آپ کو خود محفوظ فیل کر رہی ہے ایک اس کے اندر ایک جذبہ اور پاکستان الحمدللہ بہت بدل گیا ہے بہت مضبوط پاکستان ہے پاکستان کی جو قیادت ہے وہ الحمدللہ بہت مضبوط ہے اور پاکستان کی فوج اور پاکستان آپ کو پتا ہے اس ٹائم بڑے سیف ہاتھوں میں ہے یقین ہے پاکستان سیف ہاتھوں میں ہے لیکن جو ایک سپر پاور ہوتی اس کی پالیسیز جو ہیں وہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں کسی بھی ملک پر خاص طور پر پاک امریکہ تعلقات جس طرح سے ہیں اور پھر افغانستان میں جنگ کی صورتحال اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل تو بہت سے ایسے مسئلے ہیں جہاں ان کے ساتھ کارڈینیشن کے ساتھ چلنا پڑتا ہے لیکن وہ بار بار ہماری ہم کاری رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جو ابھی پاکستان فوج پاکستانی فوج اور پاکستان کی قیادت جس طرح سے آپ کے ملک میں دہشت گردی خلاف ہمارے ملک میں دہشت گردی خلاف جنگ چل رہی ہے اس سے زیادہ کیا ڈوم اور اور ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے اور یہ امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا پاکستان کا بھی اپنا مسئلہ تھا آپ کے پتہ ہمارے پاکستان کے اندر پچھلے دنوں جو دہشت گردی آہ عروج پہ تھی اب الحمدللہ اس میں کافی کافی بہت زیادہ ایک نمائیہ فرق آگیا اور نمائیہ فرق جائے وہ ڈوم ہو رہی ہے وہ الحمدللہ ہماری فوج ہی ہماری پاکستان کی قیادت ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ہم نے کافی اس پہ کنٹرول کر لیا اور آپ دیکھیں آنے والے وقت میں بھی ہم انشاءاللہ اس کا کلہ کمہ کر دیں ٹھیک ٹھیک ٹپیمیٹک فرنٹ پر بگر دیکھا جائے تو بھارت کی پوری کوشش ہے پاکستان کو اسولیٹ کرنے کی دنیا سے الگ تلق کرنے کی اب امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھارتی لابی کی خوش آمد کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر انفلینس ہوگا بھارتی لابی کا اور بھارتی لابی کیا افیکٹیولی امریکہ میں پاکستان کے مفادات کو نقصانی پہنچائے گی بھارتی لابی اگر آپ پاس میں بھی دیکھیں تو بھارتی لابی جو امریکہ کے پہلے بھی جو صدور رہے ہیں وہ بھارتی لابی کے ساتھ ہی چلتے رہے ہیں کوئی اتنے ان کا کوئی اتنا اچھا ایکسپیرنس نہیں ہے پاکستان کے لیے اب آگے آپ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں ایز ای نشن ایز ای مسلم کنٹری ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ سب سے پہلے اپنے آپ میں وہ جذبہ وہ جذبہ پیدا کریں جو ایک مسلمان میں ہونا چاہیے ہمیں یہ ٹرمپ ہو یا ہیلری ہو یا انڈیا ہو ان سے کسی سے کوئی خوف زدہ ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ہم مضبوط قوم ہیں مسلمان قوم ہیں اور میں جو دیکھتا ہوں وہ میں آئندہ چار پانچ سال بعد پاکستان کو دنیا کے نقشے پہ ایک بڑا مضبوط پاکستان دیکھتا ہوں اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر تجھے گار ڈاکٹر الیاسن صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے ڈاک صاحب سے ایک بار پھر رابطہ کریں گے اور ان سے اس پر بات کریں گے خورمزید صاحب اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کی جمہوری روایت دیکھیں پاکستان بگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کے فوراں بعد ایک صدا بلند ہوتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے ریگنگ ہوئی ہے لیکن امریکہ میں فوری طور پر ہیلری کلنٹر نے بڑے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ جو ٹرمپ ہیں وہ جیت چکے ہیں ان کو مبارک بات دی اس روایت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ بہت اچھی روایت ہے جی اور اگر آپ کو یاد ہو دوہزار اس کا میں آپ سے جواب دوں گا ایک بار پھر ڈاکٹر الیاسن صاحب اسلام علیکم جی ڈاکٹر سام میری آواز پہنچ جی آپ تک میرا خیال ان سے رابطہ منکتا ہو گئے پھر ان سے رابطہ کریں گے خورم نزی سب اب بات یاد رکھیں آپ نے اگر دوہزار تیرہ سے پہلے سارے الیکشن دیکھے ہوں تو بی بی شہید بھی الیکشن لڈتی تھی باقی پارٹیز بھی الیکشن لڈتی تھی جماعت اسلامی بھی لڈتی تھی یہ اب جو دھاندلی کی صدا ہے وہ دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں بہت پروان چڑھی ہے پاکستان میں ایک کلچر ایک ہسٹری ہے اسے پہلے بھی پیبرز پارٹی مسلم لگنون پر مسلم لگنون پیبرز پارٹی پر اور اسے پہلے بھی اسی قسم کے الزمات تھے اب ذرا اس میں تھوڑی سی زیادہ فورس آگئی ہے فورس اس طرح آگئی ہے کہ آپ پاکستان کے اندرے میں سمجھ نہیں آتی ہے ڈاکسر و السلام علیکم اللہ علیکم و السلام علیکم بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں امریکن الیکشنز کی ڈانلڈ ٹرم جیت گئے کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے صورتحال کو ایک فلوسفی کا نام ہے ڈانلڈ ٹرم جو انٹی مسلم فلوسفی ہے اور تھوڑی شدد پسندی ہے اس میں کیا کہیں گے میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو پچھلی حکومت تھی وہ سب کچھ سارا کام وہ کر رہی تھی سوفٹ ورس کے ساتھ الفاظ مختلف استعمال کر کے یہ وہی کام جو ہے انہی الفاظ کے ساتھ کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے سامنے چھپے ہوئے منافق کے مقابلے میں کلاوہ دشمن سامنے ہیں اور جو چہرہ ہے اصل وہ سامنے آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایکسپیکٹڈ تھا اور یہ اس طرح سے ہی ہونا تھا اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے پہلے اسلام دشمن پالیسی مسلم دشمن پالیسی پہلے بھی چل رہی تھی اس کے لیے بہانے اور اس کے لیے انداز اس کے لیے اسطاریں ڈیفرنٹ تھے اور اب جو ہے وہ کھل کے بات ہو رہی ہے اچھا فرق تو کوئی بھی نہیں ہے اچھا ایلیکشن محیم میں ان جذبات کا استعمال کرنا کیا ہم کہیں گے کہ انٹی مسلم سینٹیمنٹس ہو امریکن نیشن کی رگ رگ میں بس سکے کہ امریکی معاشرہ جو نے بہت ڈائیورسی فائد معاشرہ ہے بہت متنف معاشرہ ہے اور وہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ جو بالخصوص دیہات میں رہنے والا طبقہ ہے چھوٹے شہروں کا رہنے والا طبقہ ہے وہاں پہ ان میں جو ہے وہ اپنی برطری کا تصور وائٹ جو لوگ ہیں ان کا اور مسلمانوں کے بارے میں ایک ماندانہ رویہ وہ بہرال پہلے سے موجود تھا وہ موجود اب بھی ہے اور یہ ووٹ جو ہے وہ زیادہ اس کو پڑا بھی وہاں سے ہے ملی راپوں سے تو پہلے دا پڑا ہے ووٹ ٹرمپ کو یہ دیکھیں کہ جو فاکس ٹی وی کو دیکھنے والے تھے وہ پہلے سے اپنا ایک الگ مائنسیٹ رکھنے والے لوگ تھے اب ذرا ان کو ٹرمپ نے ایک زبان دے دی ہے بلکہ ٹھیک اچھا کال ذہرا کہ جس طبقہ نے ان کو ووٹ دیا وہ ڈپرائیوٹ تھا ان کو نوکریہ نہیں مل رہی تھی وہ اس وقت اپنے آپ کو بے سہارا فیل کر رہے تھے اس لیے شاید انہوں نے ٹرمپ کی صورت میں ایک مسیحہ کو دیکھا اور انہوں نے ان کو ووٹ دیا اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں میرا حضرت سے خیال یہ ہے کہ ایکنومک مسائل دنیا کے ہر ملک کے طرح امریکہ میں بھی موجود ہیں دو ہزار ایک سے لے کے دو ہزار چودہ کے درمیان امریکہ نے جنگوں کے اوپر ساڑھے آٹھ ٹرلین ڈالر ساڑھے آٹھ کھڑک ڈالر نکھا دیئے اس کا اس کی معیشت پہ تو وہ اثر آنا تھا اور وہ دو آزار سات آٹھ سے آنا شروع ہو گیا تھا تو اس کا ریڈرڈ یہ نکلا کہ جو ہے لوگوں کے مسائل جو تھے وہ چل رہے تھے دوسری طرف سے ہیلاری کلنٹن نے لوگوں کے ایکنومک پرابلیمز کو اتنے زیادہ ایڈریس نہیں کیا نمبر ٹو یہ بھی کہ دو حکومتیں تو مستصف ان کی بھی چلی آ رہی تھیں عوام جو وہ ویسے بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے تک تو کچھ نہیں کیا اس طریقے سے اب آئندہ مزید کیا کریں گے تو ایک ایک فیکٹر جو ہے اس کے مرے یہ بھی موجود تھا تو بالکل ایکنومک پرابلمز اس میں تھے لیکن یہ کہنا کہ خالی ایکنومک پرابلمز کی وجہ سے ٹرمپ کو کامیابی ملی ہے یہ نہیں ہے درست بلکہ اس معاشرے کے جو اپنے ڈائنامکس ہیں اس کے اندر اس طرح کی روایتی جو تاثب والے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ووٹ جو ہے وہ کھل کے ڈالا ہے تو نیچرلی یہ چیز جو نے وہ ریفلیکٹ ہوئی ہے ٹھیک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کوئی بہتر معاشی اصلاحات لاسکتے ہیں اپنے ملک میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا اس کی کئی وجہوات ہیں پہلی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ بسکلی جو ہمارے جانمہ تصور ہے کہ ڈیموکرسی اور فریڈم اور وہ ساری چیزیں وہ ایک اب تک ضرور ہیں لیکن در حقیقت ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو آپ پینٹاگون کہہ لیجئے اب سی آئیے کا نام دے لیجئے اصل پالیسیز تو وہ وضع کرتے ہیں اس میں چلیں تھوڑا بہت پلاس مائنس ہو سکتا ہے ٹرمپ اپنی کوئی تھوڑی سی فریڈم یوز کر لے تو انٹرنیشنل ایجنڈا اور جو فارن پالیسی ہے اس میں کوئی قابل دے کہ تبدیلی نہیں آئے گی ٹھیک اور امریکہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا ہر معاملہ فارن پالیسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک تو اس لیے اس لیے کوئی اتنی بڑی تبدیلی کا فوری امکان تو بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا ہاں کچھ چیزیں ان کو کرنا پڑیں گی جو انہوں نے وہاں پہ ایکنومک ایشیوز کو وہاں پہ ریز کیا تھا جابز کرنے کے لیے اور جو جی سے آنے والے ممالک کا نام لیا تھا اور وہ میکشکو کر آستے آتے ہیں اور کہ انہوں نے تو یہ تک بھی کہا تھا کہ یہاں پہ ہم ایک دیوار بنائیں گے اس دیوار کے پیسے بھی میکشکو سے لیں گے تاکہ لوگ یہاں پہ نہ آئیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے اندوگوں کو نکال دیں گے یہاں سے یہ جو لاتینوں ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں اچھی خاصی تعداد کے اندر ہیں تو ان کو نکال دیں گے پھر بعض انہوں نے پالیسی جنرلال الفاظ تبدیل کے لیے نہیں جو ان میں سے قانون شکن ہیں ڈرگز سے تعلق اس میں مارے لوگ ہیں ان کو ہم نکال دیں گے تو وہ اس طرح کی بیانات ان کو درم ٹرم ساب کو دینے پڑے تھے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اپنی معاشی پالیسیوں کو آگے لے جانے کے لیے اب انہوں نے یہاں سے کہا تھا کہ وہ جو امیر لوگ ہیں ان کے پر فورٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ٹیک سے وہ لگا دیا جائے وہ کتنا آسان کام نہیں ہے دوسرے چین کے ساتھ اور میکسکو کے ساتھ جو فری ٹریڈا اس کو ختم کر دیا جائے اور ان کے اوپر جو وہ بہت ہیوی قسم کے امپورٹ ڈیوٹی لگا دی جائے یہ اقدامات اتنے آسان نہیں ہوں گے ان کے لیے کرنا یعنی میکسکو کے پرشاد بہت کچھ کر لیں لیکن چین کے حوالے سے اتنا آسان نہیں ہوگا بینگ پرسنیلیٹی بھی بہت ڈسگسٹنگ سا ایک پکچر پیش کی جا رہی تھی ٹرمپ کی بہت سی خواتین نے ان پر رضا بات لگائے امریکن معاشرہ پہلے تو بہت سٹینڈرز کی بات کرتے رہتے تھے بل کلنٹن پر مورال سٹینڈرز کی بات کی گئی ٹرمپ کو تو ایک کوئی اس پر اتنا نہیں ریکشن سامنے آیا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو بل کلنٹن کا معاملہ تھا بل کلنٹن نے بنیادی دور پہ جھوٹ بولا تھا اس نے اس حقائق کو تسلیم نہیں کیا تھا مونکہ لیمس کی کیا حوالے سے ان کو اتراز اس بات پہ نہیں کہا کہ اس نے کیا کیا ان کو اتراز اس بات پہ تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے مورالی کی معاشرہ ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے لہٰذا یہ والی بات کتنی بڑی امپورٹنٹ پہ نہیں تھی لیکن ٹرمپ پر جتنے الزماعت لگے جتنی خواہ تلسال نے میڈیا پہ آئی ٹرمپ نے کسی بھی الزام کو ایکسپٹ نہیں کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہر معاشرے کی طرح سے اس طرح کی جو مارل ویلیوز ہیں اس میں ڈیکلائن آ رہا ہے تو وہاں ایکسپٹیبل بن رہی ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے ایکنومک پرابلمز کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں نیچرل ہی اس نے اسی چیز کو اسی نفس کے پرہات رکھی جو لوگوں کے معاشی مسائل تھے اس کو زیادہ فوکس کیا اس کے مقابلے میں ہلاری کلنٹن نے آن لوگوں کے مسائل کو نہیں اجاگر کیا ظاہر ہے کہ وہ فرق تو پڑھنا تھا اس کا فوراں پولیسی میں کیا چینج رکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جو امریکہ پولیسی چلا رہا ہے دو مور کی پولیسی ہے پاکستان کو پریشرائز رکھنا ہے بھارت کو سپورٹ کرنا ہے اس کے علاوہ مٹلیسٹ میں جو ان کی پولیسی چل رہی ہے کیا ہوں شفٹ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھئے یہ سارا کام جو ہے وہ ہلاری کلنٹن نے بطور وزیر خارجہ جو انہاں ہمارے ساتھ کیا ہے اب اس سے پر کر وہ اور کیا کر لیں گے ہمارے ساتھ ہماری ڈیپینڈنسی اپنے آپ کو شفٹ کیا ہے ہم نے نئی الائنمنٹ قائم کیا ہے خطے کے اندر ہم نے روس کے ساتھ تعلق کو بڑھایا ہے ہم ترکی کی طرف گئے ہیں ہم نے اور آرٹرنیٹ مارڈلز دیکھے ہیں جرمنی اور سویڈن کی صورت کے اندر تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے پر وہ کسی تک پریشر ڈالیں گے ہماری کوئی اتنی بڑی ٹریڈ ان کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اگر اس کو آج اس کے پر سنکشنز لگا دیں اور ہمارا ٹھیک ہے ایک ہے ایک اتک ہے لیکن یہ نہیں ہے ہمارے پر متبادل آپشنز موجود ہیں تو اب ہمیں ہم سے ہمیں نہ وہی امداد دے رہے ہیں کہ ڈو مور کا مطالبہ کریں ہمیں وہ پریشرائز کر رہے ہیں بنیادی طور کا افغانستان میں تخریب کاری کے ذریعے سے دہشت گردی کے ذریعے سے وہاں سے ان دہشت گردوں کو لاتے ہیں اشراکونی کو اکساتے ہیں ایدر سمودی کے ساتھ ان کا الائنس ہے تو یہ وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اور لائن اف کنٹرول کے اوپر اور ان در سے جو پاک افغان بڑھا ہے وہاں پہ کشید کی پیدا کر کے یہ سارا امریکہ کے ایماں پہ ہو رہا ہے اب اس سے بڑھ کر وہ مصید وہ کیا کریں گے صحیح اس میں کوئی کمی دیکھ رہے ہیں یا یہ ٹرمک اس کو زیادہ ایگریویٹ کر دیں گے لیکن 20 جنوری تک صورتحال جو ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی اور اس کو جہاں تک ایگریویٹ کرنے کے آپ بات کر رہے ہیں تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ مزید تخریب کرائی کی کوشش کریں ہمیں زیادہ انگیج کر دیں یہ ہو سکتا ہے ہماری فورسز نے جو ان سارے لڑائیوں کے اندر تجربہ حاصل کیا ہے آپریشنز رویعظم میں اور دیگر اس طرح کے جو آپریشنز کیے گئے ہیں ہمارے ملک کے اندر دشت گلدوں کے خلاف تو اس کے نتیجے میں ہماری فوج ایک تجربہ کار فوج کے طور پر ابری ہے ہم انشاءاللہ ان کے پر مزید بھی اوور کم کر سکتے ہیں وہ ایک لیمٹ ہے ہر ایک ملکہ یہ ذہن میں رکھئے کہ لیمٹ بنیادی طور پر تب ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ کو امداد دے رہا ہو وہ آپ کی امداد روک کے آپ کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے جب وہ معاملہ ہی ہے ہمارا امریکہ کے ساتھ آلموسٹ اس وقت فریزن پوائنٹ پر کھڑا ہوا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قدر کوئی ہمارے اوپر پیکٹیکل دباؤ ڈال سکتے ہیں سیوائے ڈبلومائٹک فرنٹ کے اوپر بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لئے ڈاکٹر صاحب کی گفت کو آپ نے سنی خورم نزی صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ اس حد تک پریشر پر پاکستان پر نہیں ڈال سکتا جتنا ڈال سکتا ہے اتنا انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ ڈیموکریٹ ہوتے وہ ریپبلیکنز ہوتے ان کی پولیسی سیم تھی اب پاکستان کو مزید کسی قسم کی کوئی خدشات نہیں ہیں کیا کہیں گے جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خود سے بات کی میں ان کی بات سے پہلے یہی آپ سے بار بارے ایک ذکر کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اب دنیا جو ہے وہ اور پاکستان بن گیا پاکستان اب وہ دنیا پاکستان کو کسی نظر سے کمزور نہیں سمجھتی ہے پاکستان الحمدللہ پاکستان کی افواج پاکستان کے قیادت محمد نواز شریف صاحب ان کی قیادت میں پاکستان بہت خوبصورت پاکستان بننے جا رہا ہے بہت مضبوط پاکستان اور یہ صرف میری بحیثیت کارکن میری میری آواز نہیں ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کی ہر شہری کی آواز ہے اور خواہش ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ پاکستان بہت بدل جائے گا اور ہمیں صرف لیکن آپ کی جو اپوزیشن ہے نا سر وہ مطمئن نہیں ہے وہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان اتنا مضبوط ہو رہا ہے بلکہ ان کے خیال میں پاکستان اس طرح کمزور ہاتھوں میں پاکستان میں بہت ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے سٹیٹ کو خطرات لاکھ ہیں دیکھیں جی مجھے اپوزیشن کی ایک چیز آج تک سمجھ نہیں آسکے جب آمریت کی دور میں پاکستان اندھیروں میں ڈوب رہا تھا تب تو اپوزیشن نے اس طرح کے دھرنے اس طرح روز اسلامباد لوک اور اس طرح سے سڑکوں کے اوپر آ کے ناچ گانے یہ تب تو نہیں کیا یہ پاکستان جب آپ کو یاد ہوگا انیس سو ٹھانوے میں پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا اور اس وقت یہ کہاں تھی یہ دہشت گردی یہ لوڈ شیڈنگ یہ جو حالات بیروزگاری اس طرح کے حالات نہیں تھے پاکستان ایک اپنے ٹریک کے اوپر چل پڑا تھا پاکستان لیٹ ہو گیا یہ ترقی کرتے کرتے پاکستان بہت دیر ہو گئی وہ دیر اس لیے ہو گئی ہم میں سے ہی کچھ لوگ کیونکہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے اوپر ہم میں سے ہی کچھ لوگ ایسے جو پاکستان کو پھلتے پھولتا ترقی کرتے نہیں دیکھتے ان کے کیا آزائم تھے ان کے پیچھے کون سے ہاتھ تھے لیکن اگر جمہوری روایت کی بات کی جائے تو ان لوگوں کو اس حد تک کیوں آنے دیا کہ ان کو روڈز پر نکلنا پڑا اگر یہی مسئلے پارلیمنٹ میں سلجھا لیے جاتے تو نہ آج یہ مسئلے کوٹس میں دیکھیں میں آپ سے وہی بات کر رہا تھا کہ جب پاکستان میں لوڈ شیڈنگ آ رہی تھی یا پاکستان میں دہشتگرجی پروان چاہ رہی تھی یا بیروزگاری پروان چاہ رہی تھی یا آمریت کے دور میں کیا کیا نہیں ہوا اس ملک کے ساتھ تب یہ اپوزیشن کہاں تھی دب تو اپوزیشن ایک بند کمرے میں بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہی تھی آج جب پاکستان میں ایک ہمارا پاک چینہ کوریڈور بننے جا رہا ہے ہمارا رہ داری منصوبہ بننے جا رہا ہے ہمارے موٹر ویز بننے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں اس منصوبے پر بھی بہت سے اترازات ہیں کیپکے کو اترازات ہیں پھر یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں کہ اس پہ جو کرزہ لیا گیا ہے وہ بہت ہائی پرسنٹیج پہ لیا گیا ہے ٹونٹی ایٹ پرسنٹ پہ لیا گیا ہے ہمیں اس منصوبے سے آئے گا کیا مجھے آپ ایک بات بتائیے مجھے آپ صرف میں آپ کے چینل کے توسط اپنی نشن سے اپنے قوم سے میں بحثیت کارکن یہ پوچھتا ہوں کہ ہمیں اس رہ داری منصوبے سے کیا نہیں آئے گا آپ صرف یہ دیکھیں آپ دبائی دیکھیں وہ کہتے ہیں ٹول ٹیکس آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا نہیں ٹول ٹیکس کیوں آئے گا یہ تو جب رہ داری منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ منصوبہ تو کامیاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی ہے ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگا اور جب وہ کامیاب ہوگا جب وہ بنے گا تو پھر پاکستان دنیا کے نقشے پہ یہ پاکستان نہیں ہوگا جو آج ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آج پاکستان اگر مضبوط ہے جی تو آج ہم امریکہ سے کیوں نہیں کہتے کہ جس طرح موڈی کے ساتھ انہوں نے مل کر جس طرح بھی آہ ڈاکٹر لیاز انساری صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان پر انہوں نے ایک پریشر کریٹ کیا ہوا ہے بھارت کے ساتھ مل کر تقریبکاری پاکستان میں کی جاتی ہے کراچی میں تقریبکاری کی جاتی ہے بلوشستان میں تقریبکاری کی جاتی ہے انٹی پاکستانی لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کی باتیں کی جاتی ہیں پاکستان آج نہیں امریکہ کو کہہ سکتا کہ انیس سو اٹھانوے میں میرے خیال میں اس سے کئی گناہ زیادہ پریشر تھا آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان نے انڈیا نے جب ایٹمی دماکے کیے تو تب میرے قائد میاں نواز شریف ہی اس ملک کے وزیراعظم تھے اور وہ پریشر جس طرح سے ڈالا گیا ہمارے قائد پہ ہمارے ملک کے اوپر وہ پریشر کو آج کے پریشر سے زیادہ پریشر نہیں تھا اس ٹیم بہت بڑا پریشر تھا اور الحمدللہ میرے قائد نے وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف نے اس ٹیم اس پریشر کو جوتی کی نوک پہ نہیں لکھا تھا اور ایٹمی ایٹمی دماکے کر کے دکھائے اور پاکستان کا اور اسلام کا جا وہ پرچم بلند کر کے دکھایا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں آج بھی کس طرح ہم یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتائیں گے کہ اب یہ بند کرنا چاہیے اب ہمارے ساتھ مزید نہیں چلے گئے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ اس ہمارے پیارے وطن کے ساتھ کیا کیا گیا اس میں تو میاں نواز شریف کا کوئی ہاتھ نہیں تھا نا ٹھیک ہے وہ ہو گیا اب مسلم لیگ میں کی حکومت ہے تین سال آپ کر چکے ہیں مزید دو سال آپ مکمل کریں گے پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے ایک مضبوط حکومت ہے پریزیڈنٹ آپ کے ہیں کیا کہیں گے اب مصد امریکہ کو میسیج دینا چاہیے نا سٹرونگ میسیج دینا چاہیے انڈیا کو سٹرونگ میسیج دینا چاہیے انڈیا کو سٹرونگ میسیج دینا چاہیے امریکہ کی یو این میں تقریر کی جاتی ہے جس پر کافی تنقید کی گئی اپوزیشن کی طرف سے کہ کلبوشن یادے اور دیگر جو ایشیوز تھے وہاں پر منشن نہیں کیے گئے میں جو ہے بحیثیت کارکن میں امریکہ کو یا انڈیا کو اور یہ تمام ممالک کو ایک ضرور میسیج آپ کے چینل سے دینا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو قوم ہے پاکستانی قوم اب الحمدللہ بہت بدل چکی ہے سر آپ میسیج دی رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کا میسیج آئیے نا میری لیڈرشپ جو میٹر کرے گا دیکھیں ابھی جو میرے قائد نے اقوام مہتہدہ میں تقریر کی وہی سپیچ تنقید کی بھارتی ایجنٹس ہمارے ملک میں پکڑے جاتے ہیں پورے نیٹ ورکس پکڑے جاتے ہیں وہاں پر کیوں نہیں ذکر کیا گیا عالمی برادری کو کیوں نہیں بتایا گیا بھارت کا یہ کالا چہرہ کیوں نہیں دکھایا گیا یہ کالا چہرہ بھارت کا ہمارا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا سب دکھا رہا ہے وہاں پہ جو ہم نے فوکس کرنا تھا پوائنٹس وہ ہم نے کشمیر کے اوپر جو بھارت مظالم ڈھا رہا ہے وہ اس ٹیم جو فوکس کرنا تھا وہ چیز فوکس کرنی تھی اور میرے قائد نے بخوبی اس میں جس طرح سے میاں نواز شریف نے وہاں پہ تقریر کی میرے خیال میں آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی اس طرح بول نہیں سکا وہاں پہ یہ اس قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا اور میرے خیال میں ہمیں اب چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے گورنمنٹ ہے اپوزیشن کو بھی یہ چیز کو اپوزیشن کوئی آسمانوں سے تو نہیں آئی ہے نا ہم میں سے ہی ہے اگر ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں یا ہمارے جو صاحب بھائی جو دھرنے دے کے روز اس ملک میں انتشار نفرت کا ایک بیچ بورے ہیں تو وہ اس قوم کو کاٹنا پڑنا ہے میری ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ آئیں مل کے میرے قائد تو خود چل کے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ میرے قائد خود گئے تھے اور جا کے خان صاحب سے بنی گالا میں انہوں نے یہی باتیں کی تھے کہ آپ پچھلی باتوں کو ان چیزوں کو بھول کے آئیں مل کے پاکستان کے لیے کچھ کرتے اس کا کیا نتیجہ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انہوں نے ہماری جوان نسلوں کے وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے مل کر کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں مل سکتے جو آپ لوگوں پر الزمات وہ لگاتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے میں آپ کو امران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ سچ ہے باقی جو ساری دنیا کہتی ہے وہ سب جھوٹ ہے امران صاحب خان صاحب کو پہلے تو یہ چیز سمجھنے چاہئے کہ وہ اکیلے اکلم نہیں ہے اس دنیا میں دوسری بات لیکن اس کا سچ جھوٹ کا فیصل ہے تو سپریم کورٹ کرے گی انشاءاللہ سپریم کورٹ بھی کرے گی اور اللہ تعالی کی عدالت بھی کرے گی جی سپریم کورٹ سے بڑے بھی ایک عدالت ہے وہ اللہ تعالی کی ذات نہیں نکالا نا تمام مشکلوں سے نکالا تو ان کے اوپر پہلے بھی بڑے الزمات لگے بے بنیاد ان کو بڑی تقالیف دی گئی لیکن آج آپ پھر دیکھیں آج وہ پھر وزیراعظم پاکستان تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے نا یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالی کا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا ٹھیک اب میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اپوزیشن جو یہ کہتی ہے کہ آہ کرپشن ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ بے نظیر صاحبہ بھی اپوزیشن میں تھی بلکل تھی پرویز مشرف صاحب بھی اپوزیشن میں تھے چودوی برادان بھی اپوزیشن میں تھے یہ تمام لوگ اپوزیشن میں ہی تھے نا آج تک آج تک میرے قائدین پر ایک چار آنے کی ایک پیسے کی کرپشن کوئی ثابت نہیں کر سکا لیکن دیکھیں دیکھیں پاناما لیکس کو ایک اس کے اس کا کوئی جیسے یہ ٹی آرز وغیرہ ہے یا یہ سارا کچھ ہے سپریم کورڈ میں اب عمران خان صاحب گئی ہے نا سپریم کورڈ میں تو یہی تو میرے قائد میری پارٹی یہی تو کہہ رہی تھی کہ آپ اس کی جس طرح سے تحقیقات کرانا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے رضا مند ہے لیکن عمران خان صاحب کا مقصد جو ہے وہ تحقیقات کرانا نہیں ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک انتشار پھلایا جائے ان کا ایجنڈا جائے وہ 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 اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینے سیجاکار ڈاکٹر محمد اجمل اجمل نیازی صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کر رہے کے لیے جی جی برمان دیکھ سب ڈانالڈ ٹرم جیت گئے کس طرح دیکھ رہے ہیں صورتحال کو آمین میں تو چاہتا تھا کہ ایلری چیتھا ہے ٹھیک ہے لیکن میں سوچتا ہوں کہ صورتحال کی تقدیلی کے لیے جم کھا رہا تھے ہیں تو ٹرمپ کے جیت میں ہیں صحیح کیونکہ اگر ہیلری جیت جاتے تو اس نے کہا کہ میں تو سٹیٹس کو کے قائل ہوں اور وہی پالیسیز ہیں ان کو آگے بڑھوں گی تو پالیسیز کیا ہے ہاتھ سال اوباما رہا ہے اوباما نے کیا تیر مار لیا ہے اوباما نے چینج کی بات کی تھی لیکن بات میں نے کہا تھا سٹیٹیز لائکہ شپ ایٹ کینٹ بی چینج اس کی ڈریکشن فوراں آپ چینج نہیں کر سکتے پھر وہی پالیسیز کو انہوں نے فالو کیا دیکھیں نا ٹرمپ کی جو تخیریں تھیں صدارتی انتخاب میں وہ کچھ اور تھی لیکن جو صدر کے طور پر اس کا کریکٹر تھا وہ کچھ اور تھا صحیح دیکھیں یہ بالکل درست ہے جی کہ انوید بار کے طور پر ایک شخص کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک کردار میں جا کر وزر آزم جا صدر بن کر اس کا کردار ویسا ہی ہو جائے چو اس کی باتیں ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ سمیتے ہیں آپ امید رکھتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے ٹرمپ سے کہ اب سٹیٹس کو وہ نہیں مانیں گے کوئی نئے زبدلی آئے گی ان کی پولیسی میں نہیں بے یہ امکان ہے اس بات کا لیکن اس بات کا امکان بھی ہے جو کول کول تبدلیز آئے لیکن جو 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 امریکن سٹیٹس کو کی پولیسی ہیں نا انٹی مسلم وہ یہ ایک شخص تو نہیں بناتا وہاں تو پیٹرگون ہے وہاں سینٹ ہے وہاں کانگریس ہے اور پورا حال بھی میڈیا جو ہے وہ چیک کرتا ہے امریکہ کی پولیسیوں کو یہ کوئی پاکستان کی پولیسی ہے تو نہیں ہے کہ بھئی جس رہے وزر آدم چاہے گا وہ کر لے گا لیکن لیکن اگر دیکھا جائے امریکن پولیسی کی جو روح ہے وہ انٹی مسلم ہے اسی کو ٹرمپ باقاعدہ ایک آواز بن کر اُبھر رہے ہیں اس کو آواز دے رہے ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ ٹرمپ نے جو کچھ کہا کہ وہ بارکین وزن کو باہر نکال لیں گے کالوں کو نہیں ہم امریکہ جو ہے وہ امریکیوں کا ہے نہ کالوں کا ہے نہ کموسلوں کا ہے یہ تو ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ کرنے دیا جائے گا اس کو ٹرمپ کو یہ سپس کرنے دیا جائے گا کیونکہ امریکہ تو اب امریکی صدر جو ہے وہ ہمیں صدر ہوتا ہے صحیح وہ پالیسی یہ نہیں جس پر ٹرمپ نے باتیں کی اور پالیسیاں بن جائیں ایسی باتیں اور ٹرمپ امریک کے امیر ترین آدموں میں سے ایک تھا پیٹسا بھی چل گیا اور ہیلری ایک ناکام سیاس ادام آپ دیکھیں کہ اوباما کے دور میں یہ پہلے پانچ سال میں تو یہ حزیر خاردے بھی دیں جی بالکل تو یہاں پاکستان بھی آئی تھی تو ایک خاتون صاحفی نے اس کو صاحف بھی کہہ دیا تھا پتنی آپ کو یہاں دیکھ نہیں ہے جی ایک انٹریکشن ہوا تھا ایک خاتون صاحفی سے تو اس نے اس کو صاحف کہہ دیا ہلکرنٹن کو جی لیکن عالم اسلام کا کیا حال ہوا ٹیپیہ کا کیا حال ہوا عراق کا کیا حال ہوا شام کا کیا حال ہوا رہا ہے ایران میں کیا ہوا رہا ہے پاکستان جو لیکن یہ ساری آگ سر یہ ساری آگ ریپبلکنز نے لگائی آج پھر وہ آگئے ہیں واپس تو میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم نے ٹرمپ سے کچھ کچھ امید تو کی آ سکتی ہے کہ کوئی مندر تبدیل ہوگا اگر یہ تبدیلی وہی سنو جو ابنان خان کی تبدیلی ہے تبدیلی آئی نہیں آ چکی ہے آ چکی ہے سرکر ٹرمپ گئے سرکر تو تبدیل ہوا گئے ابانان نہیں ہوگا ٹرمپ ہوگا یہ تبدیل ہے بلکل ٹھیک ٹھیک اچھا آپ ان کی پولیسیز میں فوراں پولیسیز میں خاص طور پر پاکستان کے ساتھ تعلقات ہوں بھارت کے ساتھ تعلقات ہوں چین یا رشیا کی بات کر لی جائے میڈلیسٹ کی بات کر لی جائے کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں بھارت ہمارا دوست ہے بھارت ہمارا دوست ہے ٹھیک تو صورت صورت حال یہ ہے کہ یعنی امریکہ کی پولیسیزیں ہاتھ ٹوگیدر چینج ہونا جو ہے اس کی تو کوئی امید نہیں ہے جو میں نے آپ سے کہا لیکن بہرحال کچھ ہو کچھ ہوگا اور دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں شہبان سریف نے کیا کہا تھا کہ میں ان کو گریبان سے پکڑ کر کر سیدوں گا میں ان کا پیٹ 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 پھار کر پیسے نکال کر لیا ہوں گا تو اب کتنے انسان ہو گئے ہیں ایک شہبان سریف کو تو کھر نکال کر لائے بلکل ٹھیک ہے وزیالہ کے لئے الیکشن لگنا جو ہے وہ اور صورت حال ہوتی ہے وزیالہ ہونا جو ہے وہ ایک اور صورت حال سامنا ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ایجمل نیازی صاحب ڈاکس صاحب کی آپ نے ناظرین گفتگو سنی قرم نظیر صاحب آپ کے بہت شکریہ جیسے کہ ڈاکس صاحب نے بھی فرمایا اکرم نظیر صاحب نے بھی کہا اور اس سے پہلے بھی ہمارے تذیرہ کاروں نے کہا کہ یقیناً الیکشن کمپین میں جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ جب پریکٹیکلی آپ آفیس کو ہولڈ کرتے ہیں تو پھر ان دعوے کو ایز ایز ایمپلیمنٹ کرنا ناممکن ہوتا ہے اور اس میں یقیناً ایک سوچ میں ڈیویلپمنٹ ضرور آتی ہے جب آپ آفیس کو ہولڈ کرتے ہیں جب پریکٹیکلی سارے ایشوز آپ کے سامنے آتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کس ملک کو کس طرح ڈیل کرنا ہے آپ واقعی مسلمانوں کو ملک سے باہر نکال سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے ہیں مسلمان آپ کی اکانومی میں کس حد تک ایفیکٹیو ہیں یہ پھر سارے معاملات کو دیکھنا پڑتا اور کچھ اپنی رائے کو بدلنا پڑتا ہے یہی امید کریں گے کہ ٹرمپ بھی اپنی پولیسیز کو بھی بدلے گا اپنی خیالات کو بھی بدلے گا اور ہیلڈی آئے یا ٹرمپ آئے پاہستان کے لیے امریکہ کی پولیسی میں کوئی واضح شفٹ نہیں آسکتا اس لئے کوئی بڑی تبدیلی کی ہمیں توقع نہیں رکھنی چاہیے پروگرام سے فیل وقت اتنا ہی شاید نور کو اجازت دیجئے اللہ نکال